السلام علیکم و اللہ و برکتہ خوش آمدی تھے آپ سبی کا ہماری چنل دے گئے القرآن کی لیپس میں سامنے کرام آج ہم سورہ سجدہ کی چند بہت ہی اہم اور بہت ہی کرٹیکل آیات کے بارے میں تھوڑی سی چھوٹی سی تفسیر سنتے ہیں خلی پانچ چھے منٹ کا ویڈیو ہے ڈاکٹر اسرح صاحب کی زبان سے جس کو سن کر آپ کے دل میں عبادت کا شوک اور زیادہ بچائے گا چلو سنتے ہیں ظاہر بات ہے جس کے دل کے اندر اللہ کے لئے خلوص اور محمد ہے اور دل رابہ دل رہیس تو اسے یہ بھی یقین ہوگا میرا پروردگار بھی بند پر شفقت فرمائے گا رحم فرمائے گا آپ اگر مخلیص دیں اللہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی طرح سے بھی رحمت کی امید ہوگی تو پھر تو انسان ملنا چاہے گا یہ لوگ انکار کرنا چاہتے ہیں اللہ سے ملاقات کا اعتراض یہ کرنا کیسے ہو سکتا کیسے پیدا ہو سکتا حالانکہ بے وقوف یہ دیکھیں کہ اگر تمہیں وہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہوگا تو تمہیں پہلے بھی پیدا کیا زمین ہی سے اجزاء آئے ہیں سارے ایٹرمز وہی سے آئے ہیں وہی سے ہو کر تمہارے وجود جو ہے وہ بنا ہے کہہ دیجئے کہ تمہیں قبض کر لے گا وہ فرشتہ جو موت کا فرشتہ ہے جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے سمائیلہ رب بکل ترجعون پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے وَلَوْتَرَا اِذِنُ مُجْرِمُونَ نَاكِ سُورَعُ سَحِمُ اور کاش کہ تم دیکھ سکو وہ منظر جبکہ یہ مجرم کھڑے ہوں گے سر ڈالے ہوئے اپنے پروردگار کے سامنے رَبَّنَا ابْسَرْنَا وَسَمَعِنَا وہ کہیں گے پروردگار اب ہم نے دیکھ لیا حقیقت ہم پر منکشف ہو گئی اب ہم نے سن لیا ہر بات جو ہے ہم نے پالی فرجے نا تو ایک دفعہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے نامل صالحان اب ہم نے ایک عمل کریں گے اِنَّا مُقِنُونَ اب ہمیں یقین آگیا ایمان کیا ایمان سے بھی آگے کی بات اب تو پورا یقین ہمیں حاصل ہو گیا وَلَوْ شَيْنَا لَا تَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا اگر اسی طرح ہم نے ہدایت دینی ہوتی پردے اٹھا کر تو دنیا ہی میں ہم سب کو جو ہے ہدایت دے جاتی اب فائدہ جو ہے اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب تو جزا کا وقت ہے یہ اب وہ امتحان کا وقت ختم ہو چکا وَلَوْ شَيْنَا لَا تَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لیکن میری طرف سے تو یہ میرا فیصلہ جو ہے یہ ثابت ہو چکا ہے پختہ ہے ثابت ہو چکا ہے لَأَمْلَعَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ وَالْنَاسِ وَالْجْمَعِينَ کہ میں جہنم بھی تمہیں بنائی ہے آخر اس کے لئے بھی مجھے ایندن چاہیے تو اب تو یہ ہے کہ تم لوگ اس کا ایندن بنو گے اب تمہیں جنات اور انسان جو بھی تھے جو باغی تھے ہمارے اب ان کو اس جہنم کے اندر جھوک کر رہے گے فَذُوكُوا بِمَا لَسِيْتُمْ لِقَا يَوْمِكُمْ حَاذَا اب چکھو ذرا مزا اس چیز کا جو تم نے آج کے دن کی مراقعات کا انکار کیا یا اسے نغرانداس کیا رکھا اِنَّا نَسِينَاكُمْ ہم نے بھی اب تمہیں نظرانداس کر دیا اب ہم سے بات نہ کرو لا تکلمون اب ہم اس سے بات نہ کرو فَذُوكُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُمْ تُمْ تَعْمَلُونَ اور جو کچھ تم کرتے رہے اس کی پاداش میں اب ہمیشگی والا عذاب چکھو اِنَّمَا يُومِنُوا بِآیَاتِنَا لَّذِينَا اِزَادُكِّرُوا بِحَا میری ایمان لکھنے والے تو ہماری آیات پر وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ہماری آیات کے ذریعے سے تذکیر کی جاتی ہے نصیحت کی جاتی ہے انہیں سنائی جاتی ہے خَرُوصُنْ جَدًا وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں وَصَبَّحُوا بِحَمْ جَرَبِّهِمْ اور وہ اپنے پروردگار کی ہم کے ساتھ تصمیح کرتے ہیں وَهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ اور وہ گھمن نہیں کرتے تکبر نہیں کرتے یہ آیتیں سجدہ ہے رات کے عوقات میں ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں الیدہ رہتے ہیں ایک تو وہ شخص ہے جو ساری رات پڑھا سوتا رہتا ہے اور ایک وہ ہے جو وقفے وقفے سے اٹھتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے کبھی کھڑا ہے کبھی سجدہ کر رہا ہے تو ان کے پہلو جو ہیں وہ ان کے بستروں سے الیدہ رہتے ہیں اپنے رب کو بکارتے رہتے ہیں دعا کرتے رہتے ہیں اپنے رب سے خوف کے ساتھ بھی اور تمہ کے ساتھ بھی انہیں امید بھی ہوتی ہے لالت بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحم فرمائے مقفرت فرمائے لیکن در بھی رہتا ہے کہ کہ ہماری پکڑ نہ ہو جائے اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پھر وہ خرچ کرتے ہیں ہماری زدہ جوئی کے لئے تو کسی جان کو نہیں معلوم کسی انسان کو نہیں معلوم کیا کچھ چھپایا گیا ہے ان کے لئے ان کی آنکھوں کی تھنڈک کے واسطے یعنی جنت میں ہم نے کیا کچھ چھپایا ہوا ان کے لئے یہ کوئی نہیں جانتا اسی مضمون کو اصل میں حضور نے ادا کیا ہے باقی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کے بھی اصل حقیقت تو وہاں کھلے گی لیکن پھر بھی یہ تو ابتدائی نزل ہے پہلی مہمان نوادی ان چیزوں سے ہے جن کا قرآن مجید بذکر ہے جن کو کیا ہم سمجھ سکتے ہیں اصل نعمتیں جن جنت کی ہیں وہ تو یہ فلا تعلم نفس کوئی نہیں جانتا کیا کچھ چھپایا گیا ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے ان کی آنکھوں کی تھنڈک اسامان جزام بما کانو یعملون اور وہ بدلہ ہوگا ان کے آمال کا افمن کانا مومنن کا من کانا فاسقا تو بھلا ایک شخص کہ جو مومن ہے چاہاں وہ ایسا ہو جائے گا جیسے فاسق ہو چاہاں ان کا انجام برابر ہوگا لا يستغول نہیں نہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے اما اللہزین آمنو آمنو صالحات یقین ان وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے فلہو ینات المابا ان کے لئے تو وہ باغات ہیں جہاں ان کو ٹھکانہ دیا جائے گا نوزلم بما کانو یعملون اور یہ ہوگی ان کی ابتدائی مہمان نوازی نوزل عربی میں کہتے ہیں مہمان جیسے ہی آئے نزیل اترا ہے وہ اپنی سواری سے گھوڑے سے آیا ہے اونٹ پر آیا ہے آپ کے دروازے کے سامنے آ کر وہ اترا ہے اونٹ کو بٹھایا ہے اس سے اترا ہے یہ آج کار سے اتر رہا ہے تو اب یہ نزیل ہے اس وقت اس نزیل کے لئے نزل فوری طور پر موسم کے اعتمار سے تھنڈا ہے یا گرم ہے آپ فوری طور پر لاتے ہیں یہ نزل ہے پھر وہ اب آپ کے پاس ٹھہر گیا ہے آپ نے اس کے لئے کمرے کا بندوست کیا ہے وہ وہاں پر اس نے اشتراحت کی ہے اب آپ نے احتمام کے ساتھ اس کے لئے کھانا تیار کروا ہے یہ ہے زیافت زیف اب بنا ہے وہ تو جیسے آیا ہے وہ نزیل ہے اور جب گھر میں آپ کے ٹھہر گیا ہے تو اب زیف ہے وہ پھر زیافت ہوگی تو وہ چیزیں جو ہے مالا اینو رات ولا حضورن سمیت وما خطر ادا قلب بشر یہ اصل میں زیافت خداوندی ہے اور یہ نزل ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں اس تفصیل سے آیا ہے وَأَمَّنَّا جِنَا فَسَقُوْفَمَا وَاہُمُ الْنَّارِ اور جو لوگ سرکش ہو تھے اور جنہوں نافرمانی کی تھی ان کا ٹھیکانہ آگ ہے جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہاں سے نکل بھاگیں اُعِدُوا فِيهَا پھر انہیں اسی میں لٹا دیا جائے گا وَقِيلَ لَهُمْ زُوْقُوْ عَذَابَ النَّارِ لَذِي قُلْتُمْ بِهِ تُقَذِّبُونَ اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب مزا اس عذاب کا آگ کے عذاب کا جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے وَلَا نُزِيقَلْنَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ یہ ہے آیت نمبر اکیس اس سورہ مبارکہ کی اور آیت نمبر اکتالیس تھی سورہ الروم کی زہر الفساد وفی البنر والبحر میں باقسمت اید الناس لَيُزِيقَهُمْ بَعْذَا اللَّذِي عَمِلُونَ لَا لَهُمْ يَرْجِعُونَ ہم لوگوں کے کرتوتوں کے کچھ آمال کی صدا دنیا میں دے دیتے ہیں شاید کہ یہ جاگ جائیں ہوش میں آ جائیں اور یہ لوٹ آئیں پلٹ آئیں توبہ کریں یہاں فرمایا ہم لازم انہیں چکھائیں گے مزا چھوٹے عذاب کا عذاب الادنا دون العذاب الاکبر اس بڑے عذاب سے پہلے پہلے لَا لَهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کہ یہ جاگ جائیں شاید کہ ہوش میں آ جائیں شاید کہ لوٹ جائیں شاید کہ توبہ کریں یہ بات جو ہے آ چکی ہے یہ رسول جب بھی بھیجے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کی تنبیحات کا سلسلہ آتا تھا تاکہ لوگ بیدار ہیں وَمَلَقْ لَمُنْ ذُكِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ سُمَّا عَرَضَ عَنْهَا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو نصیحت کی گئی اب اس کے رب کی آیات کے حوالے سے پھر بھی اس نے اعراض کیا یعنی ایک تو نصیحت کوئی کر رہا ہے وہ اپنا جو فلسفہ بھگار رہا ہے یا کوئی اپنی عقل لڑا رہا ہے اپنی منطق لڑا رہا ہے ایک یہ کہ اللہ کی آیات کے ذریعے سے قسم کیل کر رہا ہے پھر بھی اس سے اعراض کریں ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہے گے